کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرمی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت عبا کو پیدا کیا تو ان دونوں حضرات کو جنت میں رکھا تو جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوہ کو پیدا کیا تو یہ دو اپنی پیدائش پر جنت میں فخر کرنے لگے کیا کرنے لگے بولو جنت میں فخر کرنے لگے اس بات پر کہ اللہ نے ہم سے بہتر تو کسی کو پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے ہم سے بہتر تو کسی کو بنایا ہی نہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس بات پر فخر کیا کہ جنت میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی صورت والی لڑکی نظر آئی جس سے نور ظاہر ہو رہا تھا اور اس کے سر پر ایک نورانی تاج تھا اور کانوں میں دو گوشوار تھے ان دونوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارز کیا پر بڑھ دیا آج سے پہلے تو جنت میں کوئی نظر نہیں آیا آج یہ خوبصورت لڑکی جس کے سر پر نورانی تاج ہے جس کے کانوں میں دو خوبصورت گوشوار ہیں آخر یہ خاتون ہے کون آخر یہ نور ہے کیسا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم حبا سن لو یہ تمہارے بیٹوں میں جو نبیوں کا سردار ہوگا جس کا نام محمد ہوگا یہ نورانی سورد وانی لڑکی اس محمد کی شہزادی فاطمہ ہے اور ان کے سر پر جو تاج دکھائی مر رہا ہے وہ تاج فاتح خیبر علی ہے اور جنت اور ان کے کاموں میں یہ جو دو گوشوار ہیں ایک سے مراد حسن ہے اور دوسرے سے مراد حسین ہے اور جب ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا دجون تمہارے پیدا ہونے سے دو ہزار سال پہلے میرے کوششہ علم میں تھا یعنی اے آدم و حبا جنت میں رکھا ہے تو فخر نہ کرنا ارے دیکھو جسے تم دیکھ رہے ہو یہ وہ شہزادی ہے جس کے سر پر میں نے تاج رکھا ہے اور یہ تاج کوئی اور نہیں داماد رسول زہرہ کا شوہر علی ہے اور یہ دو گوشوار ایک سے مراد حسن ہے اور دوسرے سے مراد حسین ہے وہ مقدس ہستی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمائے کہ جب فاطمہ خوش ہوتی ہے تو مجھے خوشی ملتی ہے معلوم یہ ہوا کہ سیدہ کو خوش کرنا حقیقت میں نبی کو خوش کرنا جن کے بارے میں رسول خدا فرمائے کہ فاطمہ کے غزبناک ہونے سے اللہ غزبناک ہوتا ہے تو احادیث تو آپ نے بہت سنی میں آپ کو بتاؤں کہ سیدہ کائنات مقدمہ کائنات کا صبر کس بلندی پر تھا اور اس واقعے میں دو تین چیزیں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس واقعے سے نکالوں گا اور آپ کی اور اپنی اصلاح کروں گا سبحان اللہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بچپن میں امام حسن اور امام حسین سات کھیلا کرتے تھے اب ظاہر سی بات ہے بچے جب کوئی پارٹنر مل جاتا ہے تو انہیں کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے تو امام حسن اور امام حسین کا بچپن ہے دونوں شہزادے سات کھیل رہے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹے شہزادے امام حسین کھیلتے کھیلتے خجوروں کے درختوں دیکھتے دیکھتے ہاتھ لگاتے ہوئے کہیں اور کسی محلے میں پہنچ گئے وہاں پر ایک یہودی تھا جس کا نام تھا سوالح اس یہودی نے جب نورانی چہرے والے امام کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے اس نے گود میں اٹھایا اور اپنے گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ شہزادے کھیل کر فوراں آ جایا کرتے تھے لیکن اس دن کئی دیر ہو گئی امام حسن تو آ گئے امام حسین کا پتہ نہیں اب سیدہ کائنات مخدمہ کائنات تو چونکہ دونوں شہزادوں سے محبت کرتی تھی تو جب آپ سے رہا نہ گیا تو آپ نے اپنے بڑے شہزادے امام حسن سے پوچھا بیٹا آپ کے ساتھ حسین بھی تو کھلنے گئے تھے کئی دیر ہو گئی لوٹ کر نہیں آئے کہاں گئے تو شہزادے نے ارس کیا کہ امی جان کھیل تو ساتھ میں رہے تھے لیکن نجانے چھوڑے بھائی اچانک کہاں غائب ہو گئے انلاہ وکبر سیدہ کائنات نے جب امام حسین کا انتظار کیا اور انتظار کرتے کرتے وقت گزرتا چلا گیا جب امام حسین شام کا وقت قریب آیا اور جب گھر نہیں پہنچے تو سیدہ کائنات سے رہا نہ گیا ایک طرف تو پردے کا خیال تھا کہ ساری زندگی میرے بال کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے اور دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے جو قدموں کو گھر میں ٹکنے نہیں دے رہی ہے اسی کتاب البدول میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا دل جب تڑپنے لگا تو آپ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں ارے دس یا بیس مرتبہ نہیں پورے پہتر مرتبہ دروازے کے قریب آئی اور جب آپ کو خیال پردے کا آیا تو آپ نے اپنے قدموں کو پیچھ رہتا لیا اور اپنے بڑے شہزادے سے فرماتی ہے بیٹا پردہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے قدموں کو بہار نکالوں ساری زندگی میں پردے میں رہی ہو کسی کی نگاہ نے میرے بال تک کو نہیں دیکھا اگر بہار نکلتی ہو تو پردے کی نگاہ داددار ہوگی ہے شہزادے تم چلے جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ کہ تمہارے بھائی کہا ہے امام حسن نکلے میں روایت کو مختصر کرنے لگا ہوں امام حسین تلاش کر رہے تھے کہ راستے میں ایک ہرنی ملتی ہے اب آپ انداز دیکھیں امام حسن علیہ السلام نے جب اس ہرنی کو دیکھا تو اس سے اپنی زبانِ ذلایت سے پوچھا اے ہرنی بتا کیا تم نے میرے چھوٹے بھائی حسین کو دیکھا ہے ارے جب سوال آلے آلے پیمبر کرتے ہیں تو اللہ جواب کے لیے جانوروں کو بھی زبانیں دے دیا کرتا ہے ہرنی نے کہا ہرنی نے کہا حسن آپ فکر کیوں کرتے ہو میں نے حسین کو یہاں جاتے دیکھا ہے وہ ہرنی امام حسن کو دے کر اس یہودی کے گھر تک پہنچتی ہے اور بتاتی ہے یہ یہودی کا گھر ہے یہاں میں نے دیکھا تھا کہ یہ آپ کے چھوٹے بھائی حسن کو لے کر کے آیا تھا امام حسین نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ یہودی بہار نکل کر کے آتا ہے جب ایک نورانی صورت والے کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کا تعلق اس سے ضرور ہے جسے میں لے کر کے آیا ہوں لیکن وہ انجان بنتا ہے اور پوچھتا ہے شہزادے کس لیے آئے ہو امام حسن کہتے ہیں اے یہودی سن لے تو نے میرے چھوٹے بھائی حسین کو کمرے میں بن کر رکھا ہے میری ماں سیدہ فاطمہ بہت پریشان ہے اور کان کھول کر کے سن لے اگر میری ماں فاطمہ نے بدعا کر دی تو روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہیں بچے گا میری ماں فاطمہ نے اگر دعا کر دی تو ضرور زمین پر کوئی یہودی نہیں بچے گا اور اگر میرے بابا نے تلوار اٹھا لی تو کسی کے گردن سلامت نہیں رہے گی اس نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم بیٹے کس کے ہو انہوں نے سیدہ کائنات کا تعارف ڈیٹیل میں کروایا پھر پوچھا باب کون ہے آپ نے اپنے والد کا تعارف کروایا اس کے بعد سرکار کا تعارف کروایا جب سرکار کا تعارف کروایا اور وہ یہودی چیمی گوئیاں کرنے لگا تو امام حسن نے جلال میں فرمایا آئے یہودی میرے بھائی کو میرے حوالے کرتا ہے یا نہیں جب درجدار آواز میں اس نے سنا تو فوراً اندر آتا ہے اور اندر آنے کے بعد حسین کو گوگو میں اٹھاتا ہے امام حسن کی حوالے کرتا ہے آپ نے چھوڑے بھائی کی امری پکڑی اپنے گھر لے کر کے آئے اپنی ماں سجدہ کائنات کی حوالے کیا سجدہ کائنات نے سینے سے لگایا اب اس یہودی کے دل پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ جب سرکار ادو آلم اور مولا ایک کائنات جہاز سے واپس آگے تو وہ یہودی بارگاہ رسالت میں آیا اور ہور ہور کر کے معافی طلب کرنے لگا اور ارس کرنے لگا سرکار ان اس سے لگتی ہو گئی تھی آپ میرے گناہوں کو معاف فرمائیے اور کلمہ پڑھا کر کے اپنے گناہوں میں شامل کرنی جئے سرکار نے معاف تو کر دیا کیونکہ رحمت اللی العالمین ہے جانے کائنات ہیں رحم فرمانے والے ہیں کرم فرمانے والے ہیں اب قدر گزر کرنے والے ہیں سرکار نے تو معاف کر دیا لیکن سرکار جانتے تھے کہ اس نے میری بیٹی کو تقریب دی ہے سرکار جانتے تھے کہ اس نے میری شہزادی کو دکھ بہت جایا ہے سرکار نے معاف کر دیا اب کسی کی معافی کی ضرورت نہ تھی مگر سرکار اہمیت بتا رہے ہیں فوراً آئے اپنی شہزادی کی باردہ میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ میں نے تو اسے معاف کر دیا ہے اگر تم بھی معاف کر دیو تو میرے کریجے دو چندھت ہو جا سرکار اہمیت بتا رہے ہیں سرکار اہمیت بتا رہے ہیں سرکار اہمیت بتا رہے ہیں